جس کے اندر لوگوں کو آسائشیں اور آسانیاں ملیں گی اور وہ ذینی طور پر اور روحانی طور پر اور نفسیاتی طور پر آسانیوں کے اندر زندگی بسر کریں گے کیونکہ ہم اس دعوے کو لے کر چلنے والے تھے کہ یہ ایک ایسا ملک ہوگا جو ایک مثالی دیس کی صورت میں ہوگا اور ہم بہت 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 لوگوں کو دوسرے ملکوں کو یہ بتا سکیں گے کہ دیکھو پیارو حکمرانی جہانبانی اس طرح سکھی جاتی ہے اور جس طرح سے آپ اپنے اپنے ملکوں میں کرتے ہیں وہ کوئی زندگی بسر کرنے کا یہ زندگی کرنے کا ایسا کمال کا فن نہیں ہے جلکہ آپ دعویٰ کرتے ہیں ایسا دور تھا اور ایسا حد تھا اور ہم اپنے انداز میں کہ ہماری سرشت میں اور ہماری سوچ میں اور ہماری سائیکی میں اور ہمارے آرچی ٹائٹس کے عطا میں ایک عجیب بات تھی کہ ہم جیسا کہ میں نے پہلے ارس کیا تھا ایک مرتبہ دیئے میں سے دینے کے عمل پر اور دیئے میں سے دینے کے فن پر عمل پہ رہا تھے ہم یہ جانتے تھے اور ہمیں اس بات کا بہت پکا شعور تھا کہ ذراتی ملک ہونے کی وجہ سے یا ذراتی علاقہ ہونے کی وجہ سے کہ جب تک ہاتھ سے اور پلے سے کچھ دیا نہیں جائے گا اس وقت تک کسی قسم کی بھی پرڈیکشن نہیں ہو سکے گی کسان اپنے گھر کے اندر جا کر اپنی بھولی کھول کر اس میں سے اناج نکال کر یا بوری کی تنامیں کات کے اس میں سے دانیں نکال کر جھولی بھر کر کھلے میدان میں جاتا تھا اور وہ اچھے بھلے دانیں اچھا بھلان آج جس سے اس کے گھر والوں کی زندگی کا سامان بڑی آسانی سے کیا جا سکتا تھا باہر لے جا کر یا تو پورے کے ذریعے یا بیج دربیج یا چھٹے کے ذریعے ایک عجیب و غریب زمین میں پھینک کر اس امید پر اور اس فیت پر چلا آتا تھا کہ اس کے اندر سے اب ایسے ہی بے شمار دانیں ستر ستر اور سات سات سو اور سات سات ہزار ہو کر نکلیں گے یہ پہلے دینا ہوتا ہے پھر اس کے بعد سے لینا ہوتا ہے یہ تصور ہمارے ساتھ تھا کہ دیں گے تو پھر لیں گے اور دے چکنے کے بعد کیاریوں کے چھوٹے چھوٹے دروازوں میں سے چھوٹے چھوٹے پودے جھانگ کر دیکھتے تھے کہ گھر والے کھیت میں آئے ہوئے ہیں یا نہیں یا ہم اکیلے ہی نشو نما کے لیے نکلیں تو کبھی کبھی بونے والے وہاں موجود ہوتے تھے کبھی نہیں بھی ہوتے تھے لیکن وہ پودے نشو نما پاتے چلے جاتے تھے اور جب وہ بڑے ہوتے تھے تو اس سے فائدہ اٹھاتے تھے ہمارے پاس اس وقت خاتین و حضرات کچھ نہیں تھا ہم اپنی دولت شورت عزت شفقت محبت طاقت مروت یہ سب کچھ لے کر اپنے اٹھنے والے وطن کی بنیادوں میں ڈالنا چاہتے تھے لیکن ہمارے پاس سوائے ہمارے بدنوں کے ہمارے وجود کے اور سوائے ہمارے اپنے خون کے اور کچھ نہیں تھا چنانچہ ہم نے اپنے وجود اپنے جسم اپنا خون اس ملک کی بنیادوں کو آفر کیا پیش کیا جو الحمدللہ اس نے بڑی خندہ پیشانی سے قبول فرمایا اور یوں اس ملک کی بنیاد پڑی اور یہ آہستہ آہستہ آنگے بڑھنے لگا اور آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ تصور بھی دھنگلانے لگا کہ دینا اتنا ضروری نہیں ہے اور ان کھیتوں میں اور ان مزروں میں اور ان باغوں میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے کاشت میں تو کوئی مدد نہ کی البتہ اس کا فائدہ اٹھانے میں کچھ ضرور سے زیادہ اس کی طرف پل پڑے اور یہ ہمارے ذہنوں سے نکلتا گیا کہ ہمیں دینا بھی ہے کیونکہ دیئے بغیر کام آگے نہیں چل سکتا اور جو ہی آپ دینے سے ہاتھ روکتے ہیں کہیں نہ کہیں جا کے اس کا اثر ضرور پڑتا ہے اور کہیں نہ کہیں ویرانی اور بربادی کے سامان ضرور شروع ہو جاتے ہیں آپ کے اسی ملک میں چند دن کی بات آتا ہے میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اور میں پوری توجہ اس پہ نہیں دے سکا لیکن چونکہ کان میرے تیز ہیں اور نگاہ کمزور ہونے لگی ہے لیکن وہ بات جو تھی وہ میں نے سن لی ساری تھی ساری کوئی ڈاکٹر تھے ڈاکٹر شاہ اور وہ اس لیے تصیب لائے تھے کہ کامپیر نے یہ سوچا تھا یا حقیقت بھی تھی کہ شاہ اتنے عمر رسیدہ ڈاکٹر نہیں ہے اتنے بوڑے اول سرجن نہیں ہیں لیکن اس چھوٹی سی عمر میں انہوں نے بہت سارے اپریشنز کی اتنے ہزار اپریشنز کی ہیں کہ گینس بک میں ان کا نام آتا ہے یا آنے والا ہے یا آئے گا تو میری ترجون کی طرف وہ اچھے سمار سے پیارے سے اچھی گفتگو کرنے والے ایک ڈاکٹر تھے اور وہ بتاتے رہے کہ میں نے کتنے تیزی سے کتنے سارے اپریشن کی ہیں اور اتنی طریقی سے کیوں کی ہیں میں مارکی بنانا چاہتا تھا اور ایک کہتے تھے کہ میری انگلیوں میں کچھ اس قسم کی ایک رہتی ہے بات کریئیٹیوٹی تھی تخلیق تھی کہ میں جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا خواہش من دوں تو وہاں اس نے پوچھا ایک کمپیر نے کہ آپ سے بتائیے کہ آپ کی زندگی کا کوئی بہت مشکل اپریشن تھا تو انہوں نے کہا یوں تو بہت سارے اپریشن مشکل ہوتے ہیں لیکن ایک اپریشن بہت مشکل تھا جس نے بہت زیادہ وقت لیا اور میری بہت زیادہ توجہ لی اور مجھے بہت سب پتایا لیکن میں بڑی کوشش کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ اس پہ لگا رہا آپ سے یہ بات کرتے ہوئے ابھی مجھے خیضر دل محمد کا ایک شیر یادہ ہے خیضر دل محمد ہمارے بہت کمال کے شاید تھے اور کم معروف ہوئے مجھے بہت افسوس ہے کہ لوگ اب ان کو نہیں جانتے خاص طور پر ہماری نئی نسل ان سے واقف نہیں ہے لیکن وہ بہت بڑی شاید تھے تو ایک جگہ پر وہ کب کب بھولا ہوا ہے شیر یادہ ہے ایک جگہ پر وہ سرجن کی تعریف کرتے ہو لکھتے ہیں کہ سرجن کیا ہوتا ہے ہپریشن کرنے والا تو وہ کہتے ہیں کہ سرجن کی صفت اور خوبی یہ ہے کہ نظر باز کی سر فلاتون کا جگر شیر کا ہاتھ خاتون کا سرجن وہ ہوتا ہے جس کی نظر باز کی ہو اور پلیٹر کا اس کا سر غور کرتا ہو اور پھر نظر باز کی ہو اس کے ہاتھ خاتون کا تو ان سرجن کو دیکھ کے بھی کچھ ایسی ہی لگتا تھا کہ وہ اس انداز کے ڈاکٹر ہے تو وہ کہنے لگے کہ میں اپنی سرجن میں ہسپیٹل میں تھے کہ اچانک وہاں پر ایک اپاہج آدمی کو جو ابھی اپاہج ہوا تھا کوئی ایک آدھا گھنٹہ پیس تھا ایک چار پائی پر ڈال کر لائے وہ ایک نوجوان تھا جس کی دونوں ٹانگیں تیز دھار آلے سے کٹ گئی تھی اور ان کے ساتھیوں نے اس کی رانوں پر بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے رومان یا کوئی رسے کچھ باندے تھے چاہتے جریانے خون نہ ہو ایمریج نہ ہو اور یہ بچ جائے اور جب میرے پاس پہنچا تو میں اب حیران تھا کہ میں اس کا کیا کروں اس کے فورن ہی بات دو آدمی اور بھاگے بھاگے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی اس کی ٹانگیں مل گئیں جس تیز دھار آلے سے کٹی تھیں اور جس مشین میں کام کرتے ہوئے اس کی دونوں ٹانگیں رانوں سے نیچے یا غدا جانے کام پوری روبست صحت بنتا ہی تو وہ دور جا کے کٹ کے گئی تو وہ یہ واقعہ اور یہ سانیہہ گزرا تھا پاکستان سٹیل ملز میں اور ایک بڑا کوئی چکر تیز گھوم رہا تھا کٹاؤدار جس میں کام کرتے ہوئے وہ قریب آیا کسی سکسن سے کسی مگنیٹک فیلی بیاد جانے کی وجہ سے بڑا ذہین اور بڑا قابل اور بہت سمجھدار ممزدود تھا سکل لیو لیکن اس کی لپیٹ میں آ گیا اور لپیٹ میں آتی دونوں ٹانگیں گٹی اور بہت دور جا گئی تو اس کے ساتھیوں نے تلاش کر لی تو وہ ڈاکٹر صاحب پاس لے کر آئے تو لاکے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ میرے لیے ایک بڑا امتحان کا وقت تھا میں اور میرے ساتھ میرے سسٹینٹ اور میرے دوسرے ساتھی لگے ہم کوئی مسلسل اٹھارہ گھنٹے اس پر کام کرتے ہیں اور اللہ کا فضل یہ ہوا کہ ہم ان ٹانگوں کو جھوڑنے میں کام جاب ہو گئے ہیں اب خطرہ اندیشہ اور شاہب آئیے تھا کہ بہت ممکن ہیں نرز اس کے ساتھ تھی چلاتے ہیں نا جنیوں جو شریانے ہیں جو وریدے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر نہ لگیں کیونکہ اتنی بڑی بڑی یہ بڑا اپریشن لیکن ہم خدا سے دعا مانگ کے اس کام کی طرف لگے رہے اور جب اپریشن ختم ہو گیا تو ہم آپ اس میں مل کے بیٹھ کے باتیں کرنے لگے داکٹر تو وہ جو اس کے ساتھی تھے دوسرے مزدور انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب ہم اس کو چار پائی پر لے کر چلے ہیں تو مربانی تو جب اسے لے کر چلے ہیں تو وہ صاحب جو تھا اے وہ جو ہمارا شکور اس کا نام بتایا تھا وہ تھوڑے سی ہوش میں تھا اس نے اپنے ساتھیوں کو بلا کے کہا کہ مشین بند نہ کرنا کیونکہ اتنف اگر یہ مشین بند ہو جائے تو اس کے چلانے میں دس لاکھ کا خرچہ ہفتا ہے کوئی چیز ہوگی ایسی بات تو یہ اسے بلکل نہ بند کرنا ہے اس خوف کی مارک ہے وہ تو کٹی ہے تو میں نین چاہتا کہ میرے ملک کو یا میرے سکار خانے کو یہ نقصان پہنچیں اور اس کے بعد پھر وہ نین بہوشی کی حالت میں دیں گے اب میرا مقصد اس سارے واقعے کو سنانے چیز یہ ہے کہ وہ کون آدمی ہے اور وہ کس طرح سے اس ملک کے ساتھ وابستہ ہے اور ہم کیا کریں اور کجھر جائیں کہ اس کو سلام کر کے آئیں اور جب تک وہ زندہ ہے اور ہم زندہ ہیں ہمارے درمیان سلام کا یہ سلسلہ قائم رہے